ہیلو فرینڈز السلام علیکم شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لباس کی حیثیت رکھتے ہیں جہاں یہ دونوں زندگی کے ہر شعبے میں لازم و ملزوم ہیں وہیں ان میں چھوٹی موٹی نوک جھوک بھی چلتی رہتی ہے میاں بیوی کا تعلق دنیا کے چاہے کسی بھی خطے سے ہو روز مرہ زندگی میں ان کے بیچ لڑائی ہو جانا روٹھنا اور منانا معمول کی بات ہے میاں بیوی کے درمیان یہ لڑائی کبھی ایک دو دن میں ختم ہو جاتی ہے تو کبھی ہفتوں بھی چلتی ہے لیکن اس ویڈیو میں ہم جس جوڑے کا احوال آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ سن کر شاید آپ کو اپنی سماعتوں پر یقین نہ آئی یا شاید آپ انہیں دیوانہ کہیں یہ قصہ ہے امریکہ کے شہر وارٹر بیری میں رہنے والی 84 سالہ بڑے بیری ڈاؤزن کا جو پچھلے 62 سالوں سے اپنی بیوی کے سامنے گونگا اور بہرہ بننے کا ڈراما رچھتا رہا اور وہ بھی صرف اس لیے کہ اس کی بیوی ڈاؤزن تھی اس سے بات چیت نہ کر پائی 80 سالہ ڈاؤزن کا کہنا ہے کہ اس نے اپنی شادی کے پچھلے 62 سالوں میں اپنے شہر کے موں سے کوئی ایک لفظ نہیں سنا ڈاؤزن نے مزید بتایا کہ اس نے پورے دو سال تک اشاروں کی زبان سیکھی تاکہ وہ اپنے شہر بیری سے کمیونیکیٹ کر سکے لیکن ڈاؤر تھی کہ اس عمل کا بھی اسے کوئی فائدہ نہ ہوا کیونکہ جیسے جیسے وہ یہ زبان سیکھتی گئی اس کے شہر نے آئی سائٹ یعنی اپنی نظر کمزور ہونے اور اس کے اشارے نہ دیکھ پانے کا بہانہ شروع کر دیا ان تمام باتوں کے باوجود ڈاؤر تھی اپنے مصنوعی گونگے بہرے اور اندھے شہر کے ساتھ اپنی زندگی کے شبروز گزارتی رہی اس کی دنیا میں بھوچال اس وقت آیا کہ جب یوٹیوب کی ایک ویڈیو اس کی نظروں سے گزری اس ویڈیو میں ڈاؤر تھی کا شہر بیری شراب کے ایک بار میں اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی میں مصروف تھا جہاں وہ مائک پر آ کر خوب گانے گاتا ناچتا اور جی بھر کے بےہودہ حرکات سر انجام دیتا اپنے ساتھ ہوئے دہائیوں پر مشتمل اس دھوکے کے بعد ڈاؤر تھی نے فوراں اپنے شہر کے خلاف دھوکہ دہی کا مقدمہ دائر کیا اور کوٹ میں طلاق کے لیے درخوص دے دی اس مقدمے کے دوران بیری ڈاؤزن کے وکیل نے یہ دلائل پیش کیے کہ بیری نے جو کچھ کیا وہ کوئی دھوکہ نہیں تھا بلکہ یہ سب انہوں نے اپنی شادی بچانے کے لیے کیا بیری اپنی بیوی ڈاؤر تھی سے بہت محبت کرتے تھے لیکن اس کی بہت زیادہ بولنے کی عادت سے پریشان بھی تھے اس لیے انہوں نے اپنی ازدواجی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے یہ ڈراما رچایا بارحل یہ مقدمہ ابھی تک جاری ہے اور ڈاؤر تھی اپنی موقف پر قائم ہے وہ چاہتی ہے کہ اس کا شہر برسوں سے ہوئے جذباتی استحصال کا بدلہ پیسوں کی صورت میں چھکائے اور اسے طلاق دے دے بارحل اپنی نویت کے اس انوکھے واقعے نے جہاں لوگوں کی حیرت میں اضافہ کیا ہے وہیں انہیں یہ سوچنے پر بھی مجبور کر دیا ہے کہ کس طرح ایک انسان اتنا لمبا عرصہ اپنے حواس پر کابو پا کر ایک دہری زندگی جی سکتا ہے کیوں دوستو ہے نہ مزیدار معلومات تو پھر اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور مزید ایسی ہی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسمارٹ این جینئیس کو سبسکرائب بھی کر لیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے موسیقی موسیقی